افواج پاکستان کو پچیس فیصد سپیشل الاؤنس ملے گا عید پر تین چھٹیوں کی منظوری وفاقی کابینہ کا کل ادم تحریک لبیک پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس آہم شخصیات کو حاصل سیکیورٹی اور پروٹوکول کی ریپورٹ پیش سابق وزرائی آزم وزرائی آلہ اور ریٹائر بیوروکریٹس کی اضافی سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے فواد چوہدری کی بریفنگ نسی او سی کی خواہش تھی کہ پانچ دن کی چھٹیاں ہوں لیکن وفاقی کابینہ نے تین دن کی بیس اکیس اور بائیس تین دن کی عید کی چھٹیاں جو ہیں وہی منظور کی ہیں وفاقی کابینہ سے کہیں زیادہ جو اس وقت پروٹوکول سپیشلی جو سیکیورٹی نفری ہے وہ دراصل اپوزیشن کے لوگوں کے پاس اور سابقہ بیوروکریٹس کے پاس تھے فیصلہ یہ کیا گیا ہے ان سب لوگوں کو جو ہے وہ بتدریج واپس لیا جا رہا ہے پوج کی جو تنخائیں ہیں ان کو دو سال بعد ان کو سپیشل الاؤنس جو ہے وہ پچیس فیصد تک دیا جا رہا ہے وفاقی کابینہ میں توسی مستنبقاف کے جوہدری مونی صلاحی کو شامل کر لیا گیا وزارت عابی وسائل کا قلمدان سامت دیا گیا آزاد کشمیر میں انتخاب مہم کا زور نون لیگ کا کوٹلی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ جلسہ گاہ میں پارٹی پرچموں کی بہار متوالوں کا جوش و خروش دیدنی مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کا خطاب شیڈیول سیاسی مخالفین کا وقت سے پہلے ہی دھاندلی کا شور سمجھ سے باہر ان کے اپنے کرتود ہی ان کی شکست کا سبب بنیں گے انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا مراد سعید کی پاورٹ کہوٹا میں گرچ برس باریاں لینے والے آج بھی صرف وعدے کر رہی ہیں علی امین گنڈاپور کا جلسے سے خطاب کچھ بہروپیے آج کل کشمیر کے دورے کے اوپن ہیں جنہوں نے کبھی خواب کے اندر بھی کشمیر نہیں گئے ہوں گے ایسے بہروپیے ہیں سندھ جاتے ہیں تو سندھ کی بیٹی بن جاتے ہیں سواد جاتے ہیں سواد کی بیٹی بن جاتے ہیں پنجاب جاتے ہیں جا کے پنجاب کی بیٹی بن جاتے ہیں اور گڑی خدا بخش جاتے ہیں تو بلاول بختاور کی جگہ زرداری کی بیٹی بن جاتے ہیں ایسے ایسے بحروپیے پھر رہے ہیں جن کی لندن میں کیا پاکستان کے اندر کوئی پراپٹی نہیں تھی کچھ بحروپیے آزاد کشمیر کے دورے پر یہ جہاں جائیں گے وہاں کا روپ دھار لیں گے مریم صفدر ہر شہر ہر صوبے کی بیٹی بن جاتی ہیں آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوگی وزیراعظم کشمیریوں کی محصر آواز بنے وزیر مملکت فاروق حبیب کی میڈیا ٹاک کشمیر مسئلے پر نادان اپوزیشن کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی جاری یہ آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کر بھی اداروں پر تنقید کرتے ہیں شاہی خاندان کو صرف الیکشن کے موقع پر ہی آزاد کشمیر یاد آتا ہے فردوس آشک آوان کی لاہور میں میڈیا ٹاک وزیراعظم کا یوم شہدہ کشمیر پر کشمیریوں سے اظہار ایک چہتی از دوموں کے ساتھ کھڑے ہیں بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف مضاحمت کا جذبہ آج بھی زندہ کشمیریوں کی تعریف جد و جہد اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے وزیراعظم کا ٹوئیٹ صدر مملکت کا بھی 13 جلائی 1931 کے شہدہ کو خراج عقیدر دو قرارات کے خلاف مسلمانوں کے علم بغاوت بلند کرنے کی یاد ایک آزان باعث شہادتیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم شہدہ کشمیر منایا جا رہا ہے حریت رہنماؤں کی اپیل پر مقبوض آبادی میں مکمل ہرطال کوئی ملک تنہا چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا صورتحال سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون درکار دیرینہ تناسیات، ادم مساوات اور بڑی طاقتوں کی کشید کی عالمی ترقی کے لیے خطرہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا غیر وابستہ ممالک کی تحریک کے اجلاس سے آن لائن خطاب پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کی تحقیقات اکبر ایس بابر نے سکروٹنی کمیٹی کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کر دیا الیکشن کمیشن سے کیس کی سماعت خود کرنے کی استعدا پشاور میں سرکاری ملازمین اور پولس سامنے سامنے اسمبلی چوک میدان جنگ بند گیا تنخواہوں میں اضافی کے لیے احتجاج کرنے والوں پراسو گیس کی شیلنگ وارٹر کینن کا بھی استعمال خیبر روٹ پر ٹرافک کی روانی متاثر کرونا کا پھیلاؤں مزید اکیس افراد جان سے گئے اب تک بائس ہزار چھ سو اٹھارہ اموات چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار پانچ سو نوے نئے مریض نو لاک چھہتر ہزار آٹھ سو سرسٹھ شہری متاثر ملک پھر میں مصبت کیسز کی شراحتی نشاریہ چھے تین فیصد ریکارڈ کراچی میں پینتیس افراد کرونا کی بھارتی قسم سے متاثر لیاری میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد میں وارس کی تصدیق وزیر سہت سندھ کی عوام سے نقل و حرکت محدود کرنے کی احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنانے کی اپیل محلک وارس پر قابو پانے کمیشن پاکستان میں دو کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا سنگے میلو گور بیرو نے ممالک پھر سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اقدامات بین الاقوامی فلائٹ آپریشن بچاس فیصد کر دیا گیا یکم اگس سے اندرون ملک ہوائی سفر کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی ہوگی ان سی او سی کا اعلامیاں ٹورونا ویکسین نہ لگوانے والوں پر نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن آتھورٹی کے دروازے بند ملک پھر کے نادرہ دفاتر میں داخلے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ لازمی قرار مراسلہ جاری آئی ایم ایف کی کڑی شرط عالی سرکاری ملازمین کے لیے سختی بیوروکریسی کے بیرون ملک اساسوں کی تفصیلات طلب اکتیس چولائی تک دستاویزات جمع کرانے کی محلت اساسا جات خفیہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کا اندیا ایدالعظہ قریباتے ہی سبزیاں اور مسالہ جات مہنگے ٹیمارٹر نوے لحسن دو سو اور اترک چھ سو روپے کلو تک پرو دکانداروں نے ریٹ لسٹیں بھی آویزہ کرنا چھوڑ دی چیک انڈ بیلنس نہ ہونے پر شہریوں کا پارہ ہائے چاہیے تھا کہ وہاں بزاروں میں بیجتے وہ سٹیٹ بیجتے وہ قیمتوں کو تیہ کر کے تو یہاں نگرانے پری نگرانی میں یہ چیزیں سیل کرواتے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہاتھ چیزیں مگائی ہو رہی ہے مسالہ وہ مہنگے ہو رہے سبزی وہ مہنگی ہے لسن پیاد وہ مہنگا ہے لوکل گورنمنٹ ہے لوکل ذمہ داری جو ہوتی ہے ان کی انتظامیہ کی ہے تو میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھی آپ بھی دیکھ لیں کہیں پہ لگی نہیں ہے کیا ریٹ ہے کوئی چیک کرنے کو اللہ والا کوئی بھی نہیں ہے اونچہ کرد بھاری جسامت سفیت رنگت اور موٹی آنکھیں ملتان میں راجنپوری نسل کے بکروں کی دھوم بچوں کی جانوروں کے ساتھ سیلفیاں مہنگائی کے باعث خریتانی مشکل بیوپاریوں اور شہریوں میں بھاوتاو جاری ملک بھر میں مون سن بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری آزاد کشمیر کے علاقے وادی نیلم میں توفانی بارشیں چودہ گھر تباہ اور بیس کو جزوی نقصان میاں بیوی سلابی ریلے میں بہ کر لا پتا خاتون اور بچی زخمی شانگلہ میں لینڈ سلائڈنگ ہوتل زد میں آ گیا کئی گاڑیوں کو نقصان افغانستان میں بدمنی کا راج کابل میں دھماکہ چار افراد مارے گئے طالبان کا بامیان اور لقبان کی کئی اسلاح پر قبصہ پولیس ہیڈکوارٹرز چوکیوں اور فوجی تنصیبات کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا صبح تخار میں فورسز کی فضائی کاروائی ساتھ جنگجو حلاق کرنے کا تھا اقتدار کے لیے عوام کی مرضی اور حمایت ضروری افغانستان پر طاقت مسلط کر کے حکومت نہیں کی جا سکتی محفوظ پر امن افغانستان کے لیے فریقین مذاکرات کر کے سیاسی حل نکالیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائز کی پریس پریفنگ شعبک صدر کو سزا کے خلاف احتجاد جنوبی افریقہ میں پرتشدد مظاہرے چاری لوٹ مار کے دوران بھگدر مچنے سے دس افراد حلاق مجموعی تعداد تیس تک پہنچ گئی کئی علاقوں میں فوج تائنات کر دی گئے ہاکی کے سابق اولیمپیہ نوی دالم انتقال کر گئے بلڈ کینسر کے آرز میں مبتلا سابق کوش لاہور کے اسپتال میں زیرے علاج تھے گزشتہ روز ان کی کیمو تھرپی ہوئی تھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کا اظہار افسوس موسیقی